دوستو پاکستان میں فری لانسنگ کرنا بہت آسان ہے بہت سارے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جناب ہم اگر کام کریں گے تو کل ٹیکس کا مسئلہ ایف بی آر کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے یقین جانے کہ سب سے آسان بزنس ایز آف بزنس ہی ایکچولی آئی ٹی ہے اسی پہ تمام حکومتیں فوکس کرتی رہی ہیں پریویسلی ابھی اور آنے والے بھی بکوز آئی ٹی ہے ہیپننگ تینگ ہے امرجنگ اور ٹرنڈنگ چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں اور پاکستان بخوبی سمجھتا ہے کہ فری لانسرز ایک بہت بڑی فورس ہے اگر پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے تو ظاہرہ فری لانسرز کی وجہ سے ہی ہے اگر آپ میری سکرین میں دیکھیں تو یہ ایک لنک ہے جو آپ کو الیمیس میں لنک سیکشن میں بھی نظر آئے گا اچھا دو ہزار پچیس تک فری لانسنگ کی فورن ریمیٹنس جو باہر سے آپ فری لانس مارکٹ پلیس سے اپنے بینک اکاؤنٹ پاکستان میں ویڈراؤ کرتے ہیں یہ کارٹنگ ٹو کلاوز نمبر ون تھری تھری جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے ٹیکس اگزامٹ ہے پریشان انہوں نے کی ضرورتی ہے بس کام کرو لیکن یہاں پہ کیچ ہے وہ کیچ یہ ہے دوستو کہ آپ کو ریجسٹر ضرور کرنا ہے اور ایک عدد انٹین نمبر لینا ہے اس فسیلیٹی کو اگزامشن کو اویل کرنے کے لیے اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ یا آپ کسی کی سروسز ہائر کر سکتے ہیں اور اویل کر سکتے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ڈی کلاوز ون تھری تھری دو ہزار پچیس تک فلحال فورن آ ریمیٹنس جو آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز رہے آپ تو فری لانسر ہیں نا وہ اگزامٹ ہے بس حضورے والا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اسی فیصد جو آپ کی ریمیٹنس ہے وہ آہ پاک آہ کرنسی کی ہے یعنی کہ فورن ایکشنج پاک روپی میں آ رہا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ نارمل بینکنگ چینل میں وہ ویسی میں نے آپ کو سکھایا کہ آپ ویڈراؤ کرتے ہیں اپنے بینک میں چونکہ یہ نارمل بینکنگ چینل ہے پاک روپیز میں آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ کنورجن جو ہے وہ اس وقت کے جس دن آپ ویڈراؤ کرنے جاؤگے اس وقت کا بینکنگ انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹرمنٹ کر دے گا کہ آپ کو ڈالر ٹو پاک روپی یا یورو ٹو پاک روپی یا بریٹن ٹو پاک روپی پاؤنڈ جو ہے وہ مل جائے گا پر نموماً نانوے فیصد اٹھانوے فیصد تو سارے یوئیس ڈالر بھی کام کر رہے نا تمام فریلانس مارکٹ پلیسز پر یہ ذہن میں ضرور ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں جو آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ہٹ کرتی ہیں وہ پاک روپیز کی ہونی چاہیے ایک بات ذہن میں رکھئے گا میں جو آپ کو دو ہزار پچیس کی انفرمیشن دے رہا ہوں جو آپ کی سکرین پر پھر ہے یہ اب ایٹ دا ٹائم آف رکارڈنگ دس ویڈیو ہے این ممکن ہے کہ یہ چینج ہو جائے عموماً ہوتی ہے ایکسٹینڈی ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو آج سے دو سال بعد دیکھیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے تو تب یہ پریریارٹیکلی چینج ہوتی رہتی ہے پاکستان کو آئی ٹی ایکسپورٹس کی ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے آپ کب تیار ہو رہے ہیں بس صرف اپنا ٹیکس ریٹن فائل کیجئے ہر سال ہر سال اینویلی اور اس کے بعد آپ کو اگزمشن ملتی رہے گی یہ کلاوز تھی جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی اب کام کرو